بھائی تو ہلو گائز کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی سوست ہوں گے تو ابھی میں پھر سے آگیا ہوں ایک نئے بلوگ کے ساتھ تاریخ ہے نو جنوری 2022 اور آج جو سنو فال ہو رہی ہے وہ پچھلے کل سے ہو رہی ہے اس سال کی سیکنڈ سنو فال تو آج بہت زیادہ برفواری یہاں پہ ہو رہی ہے کل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شام کو رات کو دس وجہ کے بعد موسم بیواغ بتا رہا تھا کہ برفواری سٹارٹ ہوگی اور وہ ابھی بھی لگی ہوئی ہے برفواری پورے دن آج ابھی تھوڑی سی رکھ چکی ہے برفواری بلکل باریک باریک لگی ہے اور دیکھئے چاروں اور کیسے دھند چھائی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے ایک دم سپیر سپیر لگ رہا ہے تو نیچے تو بھر پڑی ہے اور جو آس پاس کا بات آبارن دیکھ رہا ہے اس میں دھند پڑی ہے اس میں کچھ بھی ابھی نہیں دیکھ رہا ہے تو جب تھوڑی سی کلیرٹی آئے گی تھوڑا سا موسم کھول جائے گا بات آبارن کھولے گا تو اس ٹائم میں ایک الگ سے اس میں ایک ویڈیو کلیپ ایڈ کروں گا تو ابھی تھوڑا سا موسم کھول گیا ہے آسمان سے بارک باری تھم گئی ہے تو میں نے سوچا کہ انہا بھی تھوڑی دیرے ویڈیو بنائی جائے ولوگنگ کی جائے تو آج آپ پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے ماسک پہن رکھا ہے تو ماسک پہننے کا یہاں پر ریزن ہے تھنڈ سے اپنے ناک مو کو بچانا ایک تو ماسک کے دو کارے ہو جاتے ہیں ایک تو جو کرونا سے بچاب کے لیے جو گائیڈ لائن چلی ہے ماسک پہننا اور دوسرا جو ہے ایسی تھنڈ میں جو ہے ناک مو کو تھنڈ سے بچانا تو یہ دو کام ہو جاتے ہیں ماسک پہنے سے تو آپ بھی جو ہے ماسک پہنے رکھئے اور جسے کی آپ کوئی ناک مو میں تھنڈ بھی نہیں لگے گی اور جو دوسرا کرونا کال آج کل چلا ہے کرونا کی تھار لے رہا آنے والی ہے تو اسے بھی آپ کا بچاب ہوگا اس لیے ماسک آج کلیف ماسک پہننا فائدہ مند ہے دو طرح سے سمجھے آپ یہاں پر ریکھ سکتے ہیں کتنی وقت یہاں پر گری ہے یہاں پہ راستہ یہاں پہ اس طرح سے کھول دیا گیا ہے جیسے میں پچھلے کل یا اسے پچھلے کل جو ہے ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ہیمچل والا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ بلوگنگ وہ ان کا ایک بلوگ دیکھ رہا تھا ہیمچل والا جو بائی صاحب ہے ان کا یہ بلوگ دیکھ رہا تھا وہ بتا رہے تھے ان کے جو ہے گاؤں میں تھوڑی سی ورف پڑی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے اس طرح کر کے اور باقی سب پھر انہی کے دنائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو وہ ایسا ہی یہاں پہ ہے پر فاری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس طرح سے کر کے راستہ کو یہاں پہ کھول دیا گیا ہے اور لیکن یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا جو ہے راستہ پھر سے بند ہونے لگ گیا ابھی تھوڑا سو ویڈیو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوگا یہاں سے آگے کوئی راستہ کھول دیا گیا ہے ایسے ہی کر کے یہ کہ اس والے گھر میں جو گھاس رکھا ہوتا ہے تو یہاں کے لیے بھی راستہ کھول دیا گیا ہے گھاس لانے کے لیے اور یہاں سے جو نیچے والے اس میں ہوتا ہے کمرا اس میں جو ہے پشوں کو رکھا جاتا ہے تو اس میں اس کے لیے بھی یہاں سے پرے راستہ کھول دیا گیا ہے تو باقی یہاں پہ چھت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ورث گیری ہے کتنی ورث گیری ہے تو ابھی ٹائم کی بات کریں تو ٹائم بجے ہیں دوپہر کے ٹھیک ساڑے وارا تو ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ورث بڑی ہے اور تھوڑی تھوڑی ابھی بھی بلکل باریک باریک ورث جو ہے ابھی بھی لگی ہے لیکن جو گوگل کے ایکارڈنگ نیکسٹ جو بہدر فورکاسٹنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی جو ہے ایک دو بجے کے بعد جو ہے موسم پانچھے بجے تک جو ہے ساف رہے گا ایسا ہی بنے رہے گا بیچ میں تھوڑی دھوپ کھلنے کی بھی چانسز ہے تو ابھی میں نے سچا کیوں نہ تھوڑا سا نیچے پھر سے گاؤں کی اور گھومیں نکل پڑے تو بیسے تو ورث یہاں پہ دیکھئے بہت زیادہ پڑی ہے کتنے ڈوبتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں یا دیکھیں گھپنے سے تھوڑا نیچے ڈوبتے ہیں یہاں پہ اتنی ورث پڑی ہے تو پھر بھی میں یہاں پہ جا رہا ہوں نیچے جانا تو آسان ہوگا کیونکہ ہی راستہ یہاں پہ نیچے اترائی ہے سی دی لیکن اوپر آنا تھوڑا سا موشکل ہوگا چڑھائی میں پھر بھی ہم آئی جائیں گے دیکھیں بہت سیب میں کتنی ورث کی ہے گائز یہاں وہ شاندار نظارہ جس کو میں ہر ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں آج تو بہت ہی مطلب کیا ہی بولے یہ دیکھیں گائز میرے بھگیچے کا ویو کیسا لگ رہا ہے ایک ٹم جھاکاس مطلب کچھ بھی یہ دیکھیں گائز اوپر سے تھوڑا سا آسمان ایسا لگ رہا ہے کہ کھلنے والا ہے لیکن ابھی جو ہے سوٹروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ کل صبح سوٹروں کے پتا چلا ہے موسم پھر سے ایسا ہی بنا رہے گا رات کے آٹھ نو بجے کے بعد ابھی دو دو بجے کے بعد جو ہے موسم کھل جائے گا تھوڑا اور رات کے آٹھ نو بجے کے بعد پھر سے جو ہے برف باری سٹارٹ ہو جائے گی صبح دس گیارہ بجے تک دو بجے کے بعد جو ہے پھر دوپ کھلنے کی وہاں پہ فرکاسٹنگ کی گئی ہے گوگل میں بیادر کی تو پھر کل کے بعد جو ہے موسم صاحب بنا رہے گا یہ دیکھیں گا یہاں پہ راستہ تھوڑا سا بنا ہوا ہے یہاں سے جو ہے پاپا جو ہے گاؤں کی اور پہلے چلے گئے تھے تو میں اسی راستے میں جاؤں گا اگر ایک بار جو ہے برف کا پانی بن گیا جوتے کے اندر تو پیر بہت زیادہ تھنڈے ہو جائیں گے یہ دیکھیں گائز جو جنگل کی اور کا ایریا کتنا شاندار لگ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گائز یہاں پہ تھوڑا سا ابھی رگوپور فارس سے دوند نہیں ہٹی ہے یہاں پہ آپ کو رگوپور فارس دیکھنا تھا لیکن یہاں پہ دھوند پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں پیڑ کتنے بڑی ہے لگ رہے واو واہ کیا زین ہے کیا ہی بولے گائز موسم ایک دم کھل چکا ہے اور میں گاؤں کیوں نکل پڑا ہوں یہاں پہ دیکھیں کیا ہو گیا یہاں پہ ایک ویڈیو میں آپ کو دیکھا تھا کہ یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے سیو کے دوران سیزن کے دوران تھوڑا سا یہاں پہ بنایا ہو ستا جو ہے کتے کو رہنے کے لیے لکڑ کا تو وہاں پہ برف کے جو ہے بازن سے یہاں دیکھئے یہ واہلا تھا برف کے بازن سے جو ہے گر چکا ہے جو ہے تو یہاں سے اب میں خیت ہوگی ہی نکلوں گا یہاں سے ہی چھلانگیں مارتے ہوئے کس نے چلتے رہنے سے رسد پہ رام رام سے ہی نکلوں گا موڑا پلیس اب میں گاؤں پہنچ کے دکھاتا ہوں آپ کو گاؤں کی حال چال گاؤں میں کتنی بس پڑی ہے یہاں تو آپ دیکھیں گھٹنے کے برابر بس ہی ہے لگ بگ تو گاؤں میں تھوڑی سے کم ہوگی تو اب وہیں پہنچ کے دکھاتا ہوں سیو کے پیڑ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ پیڑ کیل رہی دیبدار کے پیڑ ہے کیل کے پیڑ ہے تو گائز یہاں پہ دیکھیں یہ بڑھ رہے ہیں ہمارے روڑ یہاں پہ سنو فالنگ جائے یہ جو ہوتے ہیں کون بادر بولتے ہیں ان کو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ 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 روڑ یہاں پہ بن کے تیار ہو چکی ہے کیل پانچ میٹ میں یہاں پہ پانچ سو کلومیٹر روڑ بنا دی رہے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہوگیا کافی اچھے برکر ہے اگر کسی کو ضرورت ہو تو کونٹیکٹ کریں نمبر بتائیں آپ نمبر بتائیں آپ یہ ٹھیک ہے روڑ کے پی وڈیو با کے دو بھائی دو بھائی دو بھائی یہ گائز بینہ کسی آدونی کپکرن کے روڑ بنا لیتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی مشین نہیں ہے یہ روڑ بنانے والی دو بھائی دو بھائی دو بھائی تو یہاں پہ لگ بھگ جو ہے گاہ میں تین تین ساڑھیں تین انچ تک ورف باری ہوئی ہے تو ابھی جو ہے گاہ میں خوب انجوئے کیا ورف کے ساتھ تو سکیٹنگ کی بھی تیاریاں چل رہی تھی لیکن آج دھوپ نہیں لگی تھی بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملی دھوپ جس قرآن سے وہاں پہ تھنڈ اتنی محسوس ہو رہی تھی پوچھ ہوئی مت اسی لئے تھوڑی دیر ہم گئے تھے جیسے کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا تھا تو اس کے بعد سیدھائی آ کے پاس چلے گئے تو اس سے پہلے ہم نے ورف کے ساتھ خوب انجوئے کیا اس کو میں شوٹ نہیں کر پایا ابھی یہاں پہ میں گھر کی اور با پیس جا رہا ہوں تو اس میں تھوڑا فسلن برا راستہ ہے کہیں پہ پتھر بغیرہ تو اس میں زیادہ فسلنے کی سمباب نہ رہتی ہے اس طرح سے میرے فون کو بھی نقصان ہوگا اور مجھے بھی لگ سکتی ہے اگر نیچے کہیں پتھر لکڑ بغیرہ ہوا تو تو اسی لئے اب میں یہاں پہ بلوگنگ بند کر رہا ہوں تو ملتے ہیں پھر کل بلوگ میں ویڈیو اچھ لگے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائے گا تو بیل آئیکن ضرور دبائے گا سمجھ رہا سمجھ رہا یہ تو سب ہی جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں وہ بھی کارٹون بغیرہ جو یوٹیوب چینل میں کارٹون کی ویڈیو تو ان کو دیکھ کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کر کے سب کو پتہ ہوتا کی بیل آئیکن ضرور کر کے تو آپ بھی جو ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دو جائے گا تو ملتے ہیں کل ٹا 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 گوڈ بائے ٹے کیر